ہی گائز اس میں ہم سائن جوار واشنگ ایچ ٹی ریاکٹس اور آج ہم ریاکشن کرنے والی ہیں جی سٹینڈ اپ کومیڈی بائی راکیش اور ہے کیا جی پٹوڑی کا ایپی ڈیلو پیسے اپی ڈیلو نے یہاں ورڈ وائٹ یہاں بھی نہیں کہوں گا ورڈ وائٹ جتنے بھی پنجابی سپیکنگ لوگ ہیں ان میں تو ایسی آپ کہلیں کہ اینٹری کی یعنی ایک دم سے کیا میوزیک ہے باتے کا یار مالا وائب سے ہی اور ہوتی ہیں اس کے میوزیک کی اوہ تو دیکھتے ہیں جی کہ اپی ڈیلو کو کس طرح سے اس ویڈیو میں یوز کیا گیا ہے تو زیل دینے کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں پھر اپنا ایریکشن دیں گے کیونکہ آلرہی ویڈیو جو ہے وہ ساڑھے پارہ منٹ کیا ہے تو here we go 3 2 1 میں نے جب اپنی پہلی ویڈیو ڈالی ہے اس پر ایسے اچھے اچھے کمنٹس آئے بہت ایک ایسے کومن سا کمنٹ آنے لگا کہ آپ اپ اپی ڈیلو جو سیل رہتے ہیں مجھے اچھا لگا کہ ٹھیک ہے اپ ڈیلو بہت بڑے آٹسٹ ہے پھر ایریکشن دیں گے سستا اپ ڈیلو اپ ڈیلو لائٹ اتنا زیادہ بھی تھی دیکھنے لگا مجھے ایسے تھوڑا سا بورا لگا کہ نہیں سار اپنی اپنی اریزنالیٹی ہو نہیں ایریکشن دیں گے ایریکشن ڈالا بند ہے جس کو اچھا نہیں لگا جب ڈالی نا ہے تو میں تھوڑا سا موٹا ہو گئے بہت نا ہے یایریکشن دیں گے مجھے لگا کہ ٹھیک ہے اب اٹلیست میرے نام سے پہچانے گا نا ہے نا ہے جیسے ہی مینے دیڈو لی حرام فرون نے پہلا کمیٹ ہرا بھی تھی دیلو ہی لگا بھی تھی دیلو ایک صورت ہے مجھے پیسل سوچا ہوا اپڈیلو ایریکشن ڈالا بتے ہیں میں اتنا پریشان ہو گئے تھا میں اوداس بیٹھا تھا ممی نے پوچھا بیٹا کیا ہو گئے میں نے کہا ممی دیکھنا کیا کمنٹ کرتے جا رہے ہیں ممی بولی تو پریشان میں تو اے مونڈے پازلے سارے گلاہ وڈی ممی بولی ایک ڈسکلیمبر میں اپنے بارے میں بکل جاتا ہوں میں پتاوڈی سے ہوں پتاوڈی کا نام سنا کیسے ہیں پتاوڈی سے پلیس ہاں پر نواب منصور علی خان میں سیف علی خان سیف علی خان رو کرینا ایسے چھ ساپ مہینے میں ایک بار مہا پہ آ جاتے ہیں اب بس اس چیز کا ان لوگ کو ایسے نام سکتے ہیں تیرے پہ ایک چھوٹی سکتے ہیں ان کو کہنا کے لگتا ہے تیمور کے اصل ہی باپ یہی لوگ ہیں یہ اس ایٹیٹوڈ میں جیے جا رہے ہیں وہ پتا ہے بیسٹ پارٹ کیا ہے ہاں کی پتاوڈی کی بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ وہ لوگ آگے بڑھنا ہی نہیں چاہے لوگ بیس سال پیچھے ہی جی رہے ہیں آپ لوگ بھی کرتے ہو پیشن بھی کرتے ہو زندگی میں کتنا کچھ کرتے ہیں وہاں کے لوگ ایسے بیسٹ بیس سال پرانا دھندہ پکڑ کے بیٹھے ہو وہاں پہ آج تک آپ لوگ کو دھیان ہے ہاں پہ وہ آیا کرتا تھا کینڈ والا جس کو ہم لوگ تو بمبائی کی مٹھائی بولتے تھے آپ لوگ شاید نورمل مٹھائی بولتے ہوگی وہ کینڈ والا ہوتا تھا اس میں سے وہ کینڈی نکال کے ایسے مور بنایتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے ہمارا وہ آج تک مور بنا رہا ہے لیکن یہاں کام رہا ہے یہ ایک آزہ ہی دکھتا ہے خوبی خوبی بیسٹ پارٹی ہے اس نے ریٹ بھی چھنے دکھ رہے اس کو ایک روپے تو ایسے فلاگ بنا دیتا ہے پتہ ہے سٹک پہ دو روپے میں تکلی بنا دیتا ہے پانچ روپے میں پتہ ہے پورا لینڈ لینڈ پہ دیتا ہے ایک بچے نے بار اس کو دس روپے دیتا کہ وہ لگڑی پھیکے خود پہ لپیٹ کے کھٹا ہویا کہا یہ جل دکھاؤ اتنے پیسے کی ایپ ڈی بھی تو کرانی ہے مجھے پھر یہ جو اتنا پیسہ مجھے پکڑا دے کل سے جاوب نہیں کر رہا ہوں میں پتہ ہے چھوٹی جگہیں لوگ بہت اندوشواق بہت اٹھتا ہے آپ میں سے کوئی مانتا ہے بلائنڈ پہ کرتا ہے ہمارا ٹھیک ہے بات مجھے لگتا ہے تھوڑا بہت تو مان لینا چاہی جیسے چھپپٹ چیز ہوتی ہیں جیسے بلی راستہ کٹ گئی ہے اس سے بیسک والا پر میں گھڑگاہو شیفت ہوں گا میں نے کہا گھڑگاہو کے لوگ بالکل نہیں مانتے ہیں گھڑگاہو کے لوگ ایکسٹریم لیور پہ گھڑگاہو کے لوگ اتنے حرامی ہو گئے بلی راستہ کٹ جائے تو بلی کی طرف موڑ کے گاڑی چڑھائی تک اچھا اتنی پڑی ہو گئی ہے ہمارا راستہ کٹ گئی ہے گھڑگاہو میں اگر سکورپیو راستہ کٹ جائے تو بلیٹ رہ جاتی گی آت دن خراب جا سکتا ہے بھائی اور میری ممی پتہ ایکسٹریم لیور پہ مانتی ہیں سبت چیز وہ بہت زیادہ مانتی ہیں لاس ویکنڈ باریش ہو رہی تھی تو سب لوگ اپنے گھر کے اندر میری ممی چھت کی طرف جا رہی تھی تو مجھا پتہ نہیں کیا کری گی عورت میں میں ممی کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اور اس پیسے پتھر بات رہی ہے میں نے کہا ممی یہ کیا کر رہی ہے کیا کہ اسے باری شکت جائے گی یا میں نے کہا بچوی تو یہ سب تم مینج کر رہی ہے کٹے کٹے بچوی اس وارت کے پاس کچھنا کچھ ہوتا ہے ہم لوگ سب لوگ راکت کے دنر کر رہے اگم سے بھار کتے کے رونے کے آزے تو ممی کو لگا تو دادی گئی ایسے اوٹ کے دادی کے کمرے میں گئی پیر ویر دبا رہی ہے گرم پانی پلا رہی ہے دادی پھولن جو کر رہی ہے دادی کو لگا شاید اکل آگئی ہوگی اس کو اپنی ماں کوئی روشت کر رہی ہے شبہ ہم نے باہر جا کے دیکھا خوتا مرا ہوا تھا اس پہ کوئی بائک چڑھا گیا تھا کچھ نہ کچھ میری ممی کے پاس کچھ نہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اپنے فلات میں ایک روم کی ایک لائٹ ہمیشہ جلا کے رکھنا میں نے کہا کیوں کیوں لکشمی جی کا واس ہوتا ہے اب مانو گرے میں نے دو مہینہ لائٹ ہوتا ہے لکشمی جی تو نہیں میرا بل اتنا آگیا لکشمی جی توڑ کے بھاگیا پتر باز اتنا ہی تھا ہمارا اور تیرا ہو گیا میں اس دن میکی کھا رہا تھا مجھے بولی کھنائی میں سے میکی مت کھا میں نے کہا کیوں کیوں تیری شادي میں باری شو یہ تو سب کھا رہا ہے ہو گیا یہ ورے کھا رہی ہے بہر کھا رہا میند کو جو بہت آپ کو انقلے کے بارے میں ہر مجھے یہ ایسا ہر مجھے میں اگر دم پڑھوں ایک ہمڈی مدیم سکول سے میرے سکول میں انگلیس صرف انگلیس تیچر کو آتی تھی اور وہ بھی پڑھنی اس کا اس سلیکشن اس بیسے پر اتا ہے اس نے پرنسپل کو سکول کا نام انگلیس ہرا یا یہ بڑیا کرتا ہے اگر میں اس خوبی تیز کا بچوں بہت فائدہ ہوتا تھا ہم لوگ کا انگلیش کا پہ پر بہت آسان آتا ہوتا اور وہیں ہندی کا بہت تف ہوتا تھا آپ لوگوں کمپریہنشن سے یاد ہے کمپریہنشن سے پیراگراف میں سے کسیان آنسر ہی گھٹے تھے ہندی کا بہت تف ہوتا تھا پر یہ لوگ کیا کرتے تھے ہندی والے پیراگراف کو ہی ہی انگلیش میں ترانسلیٹ کرتے تھے اور پہلی لائن میں سے پہلا پہلا کسیان سیمپل ایک دم سیمپل مارلو پیراگراف چل رہا ہے کہ "...once there was a farmer named Kishan." انگلیس میں پیششن مانتا ہے "...what was the name of the farmer?" ہم بھی لکھتے تھے Kishan ایک نمبر کا سوال ہے ہم لوگو ہی جادہ grammatical شکریوں کا استعمال نہیں کرتے تھے اور دیکھا کتنا سمپل سا کوششن ہے ہندیوں وہ ہی مانتا تھا کہ Kishan کی کیا مجبوری تھی کیوں سے کسان بننا پڑا ملے بھائی ہمارا لکھا بھی نہیں ہوا ہے اس طرح نہیں ہو تو ہی کسان کی کینینering بغیرا اس کو مان ہو گا بچھا رہا کے بھائی حال ہے آپ کو آگے حسین سے کچھ چلتے ہی Kishan was living with his wife Urmela and son Manoj one day he suddenly fell ill and died تو پیشن پہتا تو how did Manoj feel when his father died ہم لگتے تھے sad پر تیچر کو لگتا تھا ان سے کچھ تو لکھوانا ہے han لگتے please elaborate پر و ہر میں دیکھا موسیقی 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 مجھے اس کے لئے مجھے اس کے لئے ہمیں finns مجھے اس کے لئے خلال رہا ہے اور میں نے انٹیریئر دیکھو ریٹر ہو کسی کو بھی نہیں آیا میرا ویٹیوب پر ویڈیو کرو میرا ویڈیو پر ویڈیو پر ویڈیو کرو میں بھی پہلی دفع دیکھوں گورنیش اس میں تھوڑا سا سپورٹ کر سکتے کتنا بورا لگے گا یوٹیوب پر آرہا کہ میرا یوٹیوب پر ویڈیو ہے کسی نے دیکھا گرنیش کے واجہ نہیں بلچو بندہ یہ والا بھی دیکھ رہا ہے وہ بھی بند کر دے گھٹا اس کو یہ بھی نہیں دیکھ میں آج کا کچھ گھٹیا ہی ویڈیو ہوگا میں ہوں نہ ہوں اس بار گرنیش وائرل ہوگا اپنا کچھ نہیں گیا کسی نے دیکھا میرا ویڈیو thank you y'all کچھ لوگ ہیں اب میرا ویڈیو دیکھ کیا ہوگا خب خب لگ رہا ہے کہ گھر ہی رہ جاتی یہاں کہ ممبای کی بھی بیشتتی شنوں اور یہ شو بھی لیٹ شروع کریں کہ آپ ممبای سے ہیں نائس کہ آپ کنگی میں ساتھ ہیں یہ آپ ساتھ بات ہو چکی اوپر نہیں آ آچھا لو کچھ بھی بچہ ہوگا ٹھیک ہے نائس آپ کنگے ساتھ ہیں میری سسٹر اچھا آپ کی سسٹر اور آپ کی فرنڈ میری سسٹر اچھا آپ کی فرنڈ تو آپ لوگ کیسے ایسے آپ لوگ بھی ایسے الگ کون کھاں سے ہوئے پہلی بار دیکھا لڑکیاں اتنی پیار سے الگ بھی انہیں بتانا نہیں چاہے کہ ہم الگ ہیں پہلے بہت ٹھیک ہے میرے کو لگا جنرلی بہنیں ہیں بالکل ڈو لڑکیوں میں اتنا پیار لڑکے تو وہ تو بچارا گھولے گھلے 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 اس کا بس چلے تو پورا ہاتھ لگے یہ پانچوں پہت چاہتے ہیں میں ان کو پانچوں کو لے کے چل دیا ہوں بس ہو گیا بس 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 آپ دونوں آپ دونوں دیٹ کر رہے ہیں بس 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 اس کی امید آج بلکل بچارے کو آپ دو انسان یہ ہسے گے اور وہ روے گا آج اور کئی بچارے دیکھا کیسے اس نے منہ کر دیا اس کی بچارے امیدیں سب پانی بھی میں نے پاس میرے پہلے اس کو سات لڑکیاں دلائی گی تم نے اکیلی جو سات آئی ہے وہ بھی چھین لی اس کے اس کے کہنے کا مطلب اس کے بار سے ہم دلا سکتے ہیں ہاں ہم دلا سکتے ہیں اچھا اچھا تم دونوں بلکل بس 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 تم دیٹ نہیں کرو گے اس ہے بچارے کو یہ صاف نہیں بولیں گے اس کو بیٹھے بٹھائے Friendzone بروں نے سب کر دیا we will find something یہ یہ ریلیشنشیپ کی اچار ہے I will get back to you but I will not be there with you بہت بہت اوکے ویڈیا مزدار تھی یار ملہب ایک first time ایک ایسی stand-up comedy مجھے نظر آئی جس میں کوئی abusive language نہیں تھی یہ بڑی کمال کی بات تھی اس طرح کی comedy تھی بندہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے سو Mr.Rakesh صاحب hats off یار یہ ملہب ایک بڑی ہی light friendly comedy کی ہے اور ہاسی بھی بڑی آئی ہے سمپل باتیں تھی کوئی ایسے ایسے jokes بھی نہیں تھے سمپل باتیں تھی لیکن وہ جو delivery کا style تا نا وہ اس چیز کو فنی بنا رہا تھا کمال کی بات ہے اور یہ وہ ہے کئی بار ہم normally جب stand-up comedies دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی فیملی کے ساتھ بھی تو کچھ ایسے کیسے آ جاتی ہیں punch lines کے اس میں جو ہے بڑی light سی abusive language ہوتی ہے اتنا بھی یہ نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ ہارڈ ہو لیکن وہ تھوڑا بہت اکورٹ بندہ ہو جاتا ہے اگر کرکا ماہول وہ ذرا conservative ہو لیکن کوئی ایسا سین نہیں ہے لیکن بہرال بڑی اچھی ڈیلیوری کی ہے بندہ نے اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے کومیڈی کی ہے ویڈیو کو دس تین میں تقریباً آلماس سات لاکھ یوز ملے میں یہ بھی ایک اچھی بات ہے لیکن اور زیادہ ہو سکتے ہیں کمپیریٹیو ٹو آدرز اور ہم نے فرس ٹائم ان کی ویڈیو دیکھی ہے اور ریلی بڑا اچھا لگ ہے پھول جیسے کہتے ہیں بندہ ہستا ہے پھول کے ہستا ہے ویسے تھا اور بڑے ہی جو ہے نا جنون ٹائپ کے کنسیپٹ تھے جو نورملی سوسائیٹی میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی جو سے جو آکس تھے تو بڑا مزا آیا بڑا مزا آیا سو گائز اسی طرح کی ویڈیوز دیتے آئیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ اور آپ بھی کچھ سیجیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں ویسے تو میں اپنے چینل کے جب دیکھ رہا ہوتا ہوں ویوز تو جس ویڈیو پہ کچھ زیادہ آ رہا ہوں کونٹنٹ میں اسی ٹائپ کا پھر کونٹنٹ لے کر آتا ہوں لیکن آج کل تو رینڈامی اٹھا رہا ہوں ویٹویٹر پہ دیکھ لیا کہ کیچسٹرینڈنگ میں ہے اور اس پہ پھر اپنے ویوز ہم دیتے ہیں ایسے ہی دیتے ہیں گے انشاءاللہ اگر آپ کی سپورٹ رہے تو سو سیو گائز دی نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ یعنی کل کی ویڈیو میں ملیں گے اور ایک نئے کونٹنٹ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے شبہ کیر اللہ حافظ